دوستو ڈراما سی بھی لگام کی نیک سانواری پیچھوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا چاہے گا کہ رمشہ بہت زیادہ پرشان بیٹھی ہوتی اس کے آنکھوں میں آس ہوتے ہیں افنان جب اسے پرشان دیکھتے تو اس کے پاس آجاتے اور کہتے کہ رمشہ کیا ہوا ایٹ نہیں پرشان کیوں ہو کیا وجہ ہے مجھے کچھ بتاؤ گی نہیں آپ کو اسے پرشان دیکھ کر مجھے بھی پرشان ہی ہوتی ہے جب سہاں پر رمشہ سنتی تو افنان کو کہتی کچھ نہیں تو افنان کہتے کہ آپ مجھے سب کچھ نہیں بتائیں گی پلیس بتاؤ کیا وجہ ہے تو وہاں پر افنان کھل کر ساری کسائے سٹوری بتانا جب وہ رمشہ شروع کر دیتی ہے افنان کو اسے کہتی ہے کہ میں سوائے جیسے پرشان ہوں کہ اگر یہ سب کچھ جیسے وہ علی سے کو پتا چل گیا اور آپ کے اوپر پریسر ڈالا گیا تو کیا آپ مجھے پھر چھوڑ دیں گی افنان کہتے کہ ایسا کیوں سوچتی ہو یہ چیزیں اپنے دیش سے نکال دو تو اپنی زبان سے نکال دو دوبارہ ایسا کبھی بھی مجھ سوچنا میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا میں صرف ہو سے آپ کو سمجھتا ہوں اپنا اور آپ کے لاؤں میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے دوبارہ اپنی زبان پر یہ الفاظ پلیس پلیس مت لانا تو جہاں پر رمشہ کہتی ہے کہ وہ باتیں ساری ٹھیک ہیں میں کوئی سوچ کرتی ہوں کہ میں یہ الفاظ مت لاؤں لیکن کبھی کبھی میں مجبور ہو جاتی ہوں یہ سب کوئی دیکھا یہ سب کو سن کر جب میں سامنے نظرات ہے فاظ کہتے کہ اگر میں سب کچھ کرنے والا ہوتا تو آپ کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرتا آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسے لائف نہ کو ساتھ تھا یہ چیزیں اپنے سائن سے نکال دو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگر ہم سے کہتی کہ میں تو چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہوں لیکن میں علیزی کی زندگی بھی تو برباد نہیں کرنا چاہتی اسی وجہ سے میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تو جہاں پر فوراں جو آپ دیتے ہیں فرانو سے کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں ہر چیز کو جانتا ہوں لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں مجھے پتا ہو لیزی اپنی زندگی خور برباد کرنا چاہتی ہے مجھے اب کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے جو کچھ اس نے میرے ساتھ کی ہے نا اب میں اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع ہو چکا ہوں میرے دل میں اس کے لئے نفرت آ چکی ہے تو اس معاملے پر جو اور ہم سے کہتی کہ نہیں تو میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ تم کبھی ایک ایسے بھی صورت میں نہیں چھوڑو گے سے تو وہاں پر جو فوراں جب دیتے ہیں انہوں نے اسے کہتے کہ اچھا میں کوشش کروں گا کہ اسے نہ چھوڑوں اپنی طرح اسے ٹرائیک دور کروں گا دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک جب گھر جاتی ہے جہاں پر افنان تو آگے سے جو اور ہی سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی اور پار پار جو اسے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ایک بات میری کان کھل کر سن لو اب میں تمہارے ساتھ چاہوں گی جہاں پر بھی تم چاہو گے تو افنان اس معاملے پر ہو جاتا ہے پرشان اور کہتے ہیں کیا مطلب تمہارا کہ کیسی باتیں تم کرتی ہو کہاں لے کر جاؤں گا میں تمہیں یہ چیزیں سوچو تو صحیح ایسے نہیں ہوتا جیسے تم سوچ رہی ہو اس لیے کہ سے صرف سے محول خراب ہوتا ہے یہ چیزیں اپنے دیر سے نکال دو کبھی کسی بھی سے وہ تمہیں سب کچھ نہیں ہوتا جہاں پر انکار کر رہی ہے اسے کہتی ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اس بات بارے میں مجھ نہیں پتہ لیکن جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اگر تم یہاں سے جاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ ہی جاؤ گے افنان کہتے ہیں ا اچھا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا وقت دے دو اس کے بعد جو بات ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا رمشا کے پاس افنان آتا ہے تو افنان کہتے گا مجھے کچھ وقت وہاں پر گوزہ نہ پڑے گا رمشا کہتی کہ اسی بات کا تو مجھے پہلے بھی تینچ انتیسی بات کی مجھے پرشانی تھی بل آپ جانا چاہتے ہیں تو چاہیں مجھے کسی قسم کے کوئی بھی دکھ نہیں ہے تو یہاں پر افنان کہتے گا مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگی رمشا کہتی کہ نہیں میں ناراض کیوں گ کیا آپ سے آپ کی زندگی آپ چاہیں وہ اس کے ساتھ رہیں